جو شصہہ اور کچھ کرنے کے جذبہ مراد آباد کے ڈلی روڈ سید ڈی پی ایسے سکول میں سکول کیابنیٹ گٹھن کا کارکرام آئے ہو جیت کیا گیا جس میں ودہارتیوں کو ذمہ داری سوپی گئی اس کارکرام کی وشیج بات یہ رہی کہ سینئر ودہارتیوں کے ساتھ جونئر ککشاؤں کے بچوں کو بھی ذمہ داری سوپی گئی اس موقع پر کارکرام کے مکھے عدیت ہی ورش پولیش آدیکشت آمیت پاٹھک نے پہنچ کا سبی ودہارتیوں کو شب کام ڈلی پبلک سکول مراد آباد میں مغلوار کو ودھیارتی پریشت کا شپت گرہن سمہارو آئیوٹیت کیا گیا سرف پرثم اتھیتیوں کی سواغت میں ودھیارلے کے چاتر چاتراؤں کے دوارہ سواغت گیت پریشت کیا گیا اوام ودھیارلے کے انگریزی ویبھاگ کی ویبھاگ دیکشا وام ودھیارلے پریشت کی دین نیتھی ریشتوگینی سمہارو کا پریجے تتہ سواغت وقت تاوی دیا ودھیارلے کے پرثانا چارے سودرشن سونار کے دوارہ مخیت تیم رادواز زلے کے ایسس پی امیت پاٹھک پربند منڈل کے سدسے اکی گوپتہ پوان بنزل ایوام اندو اگروال کو پوشپ گوچھو دے کر سمہانیت کر کے سواغت بھانشت دیا گیا اسکول کے چاتر چاتراؤں ایوام ان کے گوڑ وانوید ابھیبھاوکو کو سمبودیت کرتی ہوئے ودھیارلے کے پرثانا چارے سودرشن سونار نے ودھیارلے میں پہلی بار کنشت ورگی کے ودھیارلے کو بھی سپورٹس کیپٹن بھالک میں محمد تابش ایوام سپورٹس کیپٹن بھالک میں جیا سنگھ رہے ودھیارلے کے چاروں صدنوں یونٹی پروسپریٹی ہارمانی ایوام پیس کے کیپٹن بھالک ایوام بھالک کے روپ میں سوبور سیفی سومیا مہتا پربل سیروہی سوہانی چوہان امن تیواری زوبیا عبدال پریانش تھابڑا ایوام انویشا یادو کو شپت دلائے گئی کنشت ورگی میں پانچوی ککشا کی چھاترہ انہیتہ مینی کو ودھیارتی پریشت کی ادھیکشہ چنا گیا ہیڈ بائی محمد یامین اقبال ایوام ہیڈ گرڈ انانیا تیواری چینیت کیے گئے سپورٹس کیپٹن بھالک میں سکشم اہلاوت ایوام سپورٹس کیپٹن بھالک میں آدیتی سنگھ کو چنا گیا ان کے اترکت چاروں صدنوں کی کنشت ورگی کے کیپٹن بھالک ایوام بھالک میں عباد آدیل، آئینہ مرضیہ، وشنو دیو دوبے، کانچی گگنیجا، سبت حسین، تنوی بھنڈولا محمد اپسام ایوام اکشرا کوٹیوال کو پدبھار دیا گیا ان کے اترکتی بھی دونوں ورگوں میں انہی ویپن زمیداریوں ہی تو انہیک ودھیارتیوں کو شپت دلائے گئی پرتی ایک ورش ودھیارے میں انشاثن ایوام ویوستہ برائے رکھنے ہی تو چھاتر شاتروں میں نیترتو شمتہ وکسید کرنے کے لیے شپت گرہن سمہارو کا ایچن کیا جاتا ہے اپنے وقت تاویے میں مکہ دیتی مرادواز زلے کے SSP امیت پاٹھک کے دوارا سبھی چھاتر شاتروں کو انشاثن ایوام لگن پوروک اپنی زمیداریوں کی پرتی سجک رہتے ہوئے کار کرنے ایوام سماج میں بڑھے اپرادوں کی پرتی سجک رہنے ایوام اپنی پوری شمتہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی پرینہ پردان کی گئی انہوں نے موبائل کی بڑھتے چلن کے پرتی جاگروہ کرتی ہوئی کہاں کہ ہمیں موبائل کا اپیوگ صرف ضرورت پڑھنے پر ہی کرنا چاہیے decide your career you want to be a doctor, engineer, you want to be an officer just try to become one and then you will be able to do whatever you want to do in your life any amount of cricket you want to play you can play in your professional capacity also are you getting my point? so this is one message you will catch from me enjoy your life, enjoy your studies don't run away from that don't get diverted by silly things these are silly things they'll land you up nowhere focus on your books, books are your best friend try to understand and have a goal in life decide what you want to become try to decide at least you want to follow a medical profession you want to become an engineer decide even if you follow your family's business it's perfectly fine, expand it make it 10 times make it 20 times do well so one can do well in whatever he does it's not that i become engineer then only i'll do well no, you can still expand your family business you can venture into new fields you can develop your own business you can become a leader so all those kids who have received their badges today i congratulate them the rest of the students also are equally bright they will get their badges very soon if they don't get it in school you will get your badges here in your life as i have got mine can you see my badges so there is once you are willing to contribute your bit life is going to give you more than what you expect just do your bit and see how life showers you with all the good things in life be good to your parents be good to your surroundings do not break traffic rules do not ride a bike if you are under 18 i am telling you because it's dangerous you don't know you might be feeling very confident but you are too young to decide things okay follow your dreams you will become a hero in your lives and becoming a hero is not the purpose serving the humanity and getting a flavor of trying to help someone when you are able to help someone you don't know this feeling maybe you might be helping your friends you might be helping your neighbors you might be helping your mother in making pakodi mamma golti hogi thoda sa besan gol ke do koi garta hai meri mamma ne toh pakodi gonohi musse but but when you help someone who is needy in society when who is not so well endowed or bestowed as you are you are very privileged i am very privileged we were born in a good house we got education in good schools we are very protected our parents love us but there are many whom we all know who live on streets when we try to help them and if we are able to help them that is real heroism and that is that is the flavor i am talking about once you get that feeling that you have really been able to help someone there is no feeling that can match that so we all will do well in our lives congratulations enjoy your positions do well as a school captain as sports captain and we will meet somewhere in life you will remember my name my name is Amit Pata so whenever you will join any one of you who will join the police floor he should search me on internet and then he should call me ok thank you very much समारों के अंत में अमित पाठा को इस मिर्तिचिन भेट करके समानित किया गया नवनिर्वाचित हैड़ बॉय एवं हैड़ गर्ल ने धन्यवाद ग्यापन दिया समारों में विध्याले प्रबंदन मंडल के सदस्यों में से एक गुपता पवनबंसल इद्वागरवाल एवं कुछ कर्माने अभी भावकू की उपस्तिती उलेक नी रही दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादावार में आज स्कूल के स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट काउंसल का ओथ टेकिंग सेरिमनी कारिक्राम है जिसे हम इनिवस्टेचर सेरे में ही कहते हैं इसके अंतरगद जो है बच्चों को लिडर्शिक क्वालिटी उनमे डेवलप करने के लिए जो बच्चों के नॉमिनेशन लेकर के टीचर्श उनका इंटरैक्शन करके उनको स्लेक्ट करते हैं और सलेक्शन उनकी میریٹ کے بیسیس پر ان کا سیلیکشن کر کے ان کو سٹوڈنٹ کانسل میں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ فریٹنیٹی کو سٹوڈنٹ کمیونیٹی کو ریپریزنٹ کریں اور جو اسکول کے پروگریس کے لیے ان کا ایک کانٹروبیشن ہے اس کو ہم ریکنائز کر سکے اس پور میں کہ آگے چل کر کے اپنے لیڈرشپ اسکلز کو اور ڈیولپ کریں اور ہندوستان کے لیے ایک اچھے انسان کے بطور پہلے نکلیں اور اپنے لیڈرشپ والیٹی سے ہی انڈیا کو لیڈ کریں یہ ہماری بیسک منصہ ہے اور اسی کے تحت آج دلی پگیوز کی مراد آباد میں یہ انفیسٹرچر سریمینی کا کاریکرام رکھا گیا ہے مکہ تھی تھی کون آئیں گے مکہ تھی تھی اس کاریکرام میں ہمارے ماننی یہ امیت پاٹھاک جی IPS SSP مراد آباد ہے جو سویام ایک اتنے اچھے وقتی ہیں اور اتنے اچھے لیڈر ہیں کہ ان کے یہاں آنے سے ہمارے سکول کے ودیارتی سکول کے سکشک اور ہم سبھی اس میں پرسائید محسوس کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کے اتحاد مراد آباد جس طریقے سے دن و دن پرگتی کر رہا ہے ان کے مارک دشن میں ہم چاہتے ہیں کہ سکول کے ودیارتی بھی اسی طریقے کی لیڈرشپ والیٹیز اپنے میں اپنائیں